پرسار بھارتی ابھی لکھا گار کی دوستو کی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ سدہ جی درشکوں کی تالیاں اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کر آپ سے کہنا جاتا ہوں کہ آپ ہمیں بھول بھی جائیں تو یہ حق ہے آپ کو ہم سب کی تو بات اور ہے ہم نے آپ سے محبت کی ہے شکریہ بیپن یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سب نے میرے سے بہت محبت کی ہے اس لئے میں آج یہاں ہوں آپ کے سامنے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اتنی محبت کی پھر آپ اکیس ورس کی عمر میں اس لائن کو چھوڑ کے کیوں چل گئی یہ لائن کو چھوڑ کے چل گئی لیکن آپ لوگ کو تو نہیں چھوڑ کے چل گئی میں ابھی آپ کے سامنے آتی ہوں ہاں بیچ میں تھوڑے دن تھوڑے سال میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا کیوں وہ اس لئے کہ بچپن سے میں نے گانا شروع کیا اور چھوٹی عمر سے چھ سال کی عمر سے گانا شروع کیا اور بہت گایا دس پندرہ سال بہت گایا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ بھی شاید کچھ اور ہے زندگی میں تو کیا دیکھا آپ گاہ کے سنا یہ عشق عشق ہے عشق عشق یہ عشق عشق ہے عشق عشق بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی کیونکہ یہ عشق عشق ہے عشق عشق جیسے کہ آپ نے بھی خود ہی کہا کہ عشق کی جو ڈگر ہوتی ہے بہت کٹھن ہوتی ہے مشکل ہوتی تو آپ کو بھی عشق میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کٹھنائیوں کے بینا تو کچھ چیز نہیں ہو سکتی بپن لائف میں تو کٹھنائی کے بینا اگر کچھ بھی چیز ہو جائے تو انٹرسنگ نہیں رہتا نا دیپلومیٹک آنسر دیا ہے آپ نے لگتا ہے کہ دل میں کچھ آ رہا ہے وہ زبان پر کچھ آ رہا ہے دل میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں بچپن سے گا رہی تھی اور خوب گایا میں نے پھر میں نے سوچا کچھ سال نہیں گاؤں لیکن ایسا تو ہوتا نہیں کوئی بھی آرٹس جو ایک دفعہ گانا شروع کرے کوئی بھی کلاکار کسی بھی کلاک کو سٹارٹ کرے اس کو چھوڑ نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کوشش کرے کتنی بھی کوشش کرے تو آپ بھی ہمیں چھوڑ نہیں پائیں میں بلکل نہیں چھوڑ پائی اور جیسے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑ پا رہا ہے اچھا تو ابھی چلتے چلتے آپ کون سا گیت ہماری دش کو سنانے جاری ہے جو آپ کہیں جو آپ کہ جی چاہے نہیں میں آپ پہ چھوڑتی ہوں آپ بتا دی کون سا گیت جو ہماری پہلی شکایت تھی وہی گیت بھی بن سکتا کہ آپ کو تو حق ہے اچھا یہ بات ہے وہ تو بہت پیارا گیت ہے اور میرا بہت مشہور گیت ہے اور اتنا اچھا گیت ہے کہ ابھی تک بھی میں کہیں بھی جاتی ہوں ہر جگہ میرے کو پہلی فرمائش یہی آتی ہے چاہے آؤٹ اوف انڈیا ہوں پاکستان ہوں باہر ہوں کہیں ہوں اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک گانے کو لوگوں نے اتنا اچھی طرح سنا اور یاد رکھا تو یہی کارن ہے کہ میں بھی ان کو نہیں بھولا سکتی جنہوں نے شاید مجھے بھولا دیا ہو لیکن میں تو نہیں بھولا سکتی اب سنیے آپ گانہ جنہوں نے اچھا گیا مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کھاؤ میری بات اور ہے میں نے تو مخابت کی ہے